موسیقی میرے ساتھ ایتے تیزیہ کار ہیں فاطمہ یہ بتائیے گا پی ٹی ای حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا ایک اعلان کیا ہے اور وہ بڑے کامیابی سے چل رہا ہے کہ جن علاقوں میں کرونا وائرس ارینڈی فائی ہوگا ان کو آپ لوگ 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 ڈاؤن کر دیں گے باقی علاقوں کے اندر آپ تھوڑی بہت ایکٹیوٹیز جاری رکھیں گے اتیار کے ساتھ ایس اوپیز کے ساتھ کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں گئی سسٹرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے حامد صاحب سے بات کی زیاد حامد صاحب سے ان کی جو انکشافات ہیں وہ کافی لوگوں کے لئے حیران کن ہوگے دوسرہ آپ نے امنان خان صاحب کے بات کی اور لوگ ڈاؤن کے بات کی میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ایسا بیشنری لیڈر ہمیں ملا ہے کہ ہمیں اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جن جن ملکوں نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن کیے آج وہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آپ یہ دیکھیں انڈیا کی کیا صورت حال تھی امریکہ میں ایون ٹیو پیپرز تک سٹورز پہ اویلیبل نہیں تھے وہاں پہ لوگوں نے اتنی لوٹ مار کی اور اس طرح ان لوگوں کو جن کو ہم بہت محضب اور پڑے لکھے اور شاہستہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا تو ہمارے پرائیم نسٹر نے اس کو یہ جو اتنا پینک کریئٹ ہوا تھا پوری دنیا میں تو پاکستان جیسے ملک میں اگر ہوتا تو یہاں پہ کیا ہوتا انہوں نے اس طرح ہونے ہی نہیں دیا آپ مجھے بتائیں آج تک جو بھی چیز لینے کے لیے باہر نکلتے ہیں ہمیں ملتی ہے ایسا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ہمیں زندگی چیزیں مل رہی ہیں ایاشی کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور ایسا ہوا ہے ہمیں زندگی چاہیے ہمیں لکڈاون میں ہمیں پتہ ہمیں دودھ مل رہے ہیں ہمیں دہی مل رہے ہیں ہمیں دالیں گی سبزی گوشت فروٹ روٹی جو بھی ہے وہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم گئے ہیں ہم بھوکے مارے ہمیں کہ نہیں مل گئے اور امدانوں میں برکت مہینہ ہے اس میں باقیدہ سری کے ٹائم بھی آپ کو شاپس کھلی مل جاتی ہیں بالکل ایسا ہے اور یہ کہ الحمدللہ کہ انہوں نے شروع سے ہی سندھ کی طرف میں بات کروں گی کہ انہوں نے ایک دن سے کرفیو لگا دیا اور لوک ڈاؤن کر دیا آپ نے وہاں کے حالات دیکھے ہیں وہاں کے لوگ پویس پیسے لے کے تمام پاروبار کھلوائیں بالکل اور یہ سیاست کم از کم ایسی جان لیوا یا بیماری پر نہیں ہونی چاہیے اگر کسی اس میں میں یہ بیماری ہے یہ نا امیر دیکھتی ہے نا غریب دیکھتی ہے اس میں اللہ والا سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور اس پر کم از کم سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کے پاس بہت سی باتی بہت سی بات contrat prochain سیاست کرنے کے ل.... ساری عمر بنانا ڈانا لدی pok poop حکومت کے ساتھ مل کے حکومت کے ساتھ تعاون کریں تو یہ ہم آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا ہم نے کئی پروگراموں میں یہ چیز کہی ہے کہ بقیدہ حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلے اپنے طریق میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت ساری خدمتیں خلق کر رہے ہیں بہت سارا راشن آپ دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں جا کے آپ کے قائد دے کیونکہ کاو ہے تو آپ لوگ اس کے اندر کافی ایک بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر حکومت کے ساتھ مل کے آپ یہ سارے کام کریں تو شاید کرونا وائرس جو اس وقت عوام کا مین مسئلہ ہے وہ کرونا ہے اس سے نجات مل گیا ہے یا اس سے سہولت مل جائے عوام کو جی رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آنام شیخ صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل آپ کی پوری ٹیم کہ کرونا جیسے شیدت اختیار کرنے والے وائرس کے کا آپ ڈیٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں میں آپ کی وساط سے پورے پاکستان کے ڈاکٹرز نرسز پیرا میڈیکل سٹاپ اور وہ تمام سرکاری افیسرز جو ڈیوٹی دے رہے ہیں بلکسوس آہ چیرمن اینڈی ایم آہ لیٹینٹ جنرل محمد افسر صاحب اور فواج پاکستان کے وہ بیٹے جو ناکوں پر اور راشن تقسیم کر رہے ہیں ایون بورڈر پر جانے دے رہے ہیں اور اور اس کے ساتھ ساتھ ایل او سی کی جو وائیلیشن ہو رہی ہیں ان کا ڈڈ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تمام صبحوں کی پلیس لیویز آہ سکوٹی ایجنسیز کے ایمپلائیز اور تمام وہ آہ ایئرپورٹس پر ڈیوٹی دینے والے جو افیسر میں ان ساتھ کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر مرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاکڈاؤن سمارٹ لاکڈاؤن چیز سمجھ سے بالا تر ہے کنفیوزڈ ڈسیئن جو ہوتے ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا خود پرہمشت صاحب نے آہ 23 مارچ کے قریب فرمایا کہ لاکڈاؤن نہیں کرنا لیکن اگلے ہی دن آہ پنجاب کے چیزمشت صاحب نے خود لاکڈاؤن کی اناؤنسمنٹ کی منسٹر ہیلت نے کہا بار بار کہا لاکڈاؤن کرنے سے ہم نے اس مرض کو کنٹرول کر لیا پھر آہ صاحب نے جو آہ یہ لاسٹ ویک میں کہا کہ نو مئی تک لاکڈاؤن ہے اور ایز ایز سٹیٹس چلتا رہے گا اس کے بعد مزید ڈسیئن کیا جائے گا لیکن جو پرائم مرسٹر صاحب نے آہ عمران عمد خان نیائی صاحب نے فرمایا کہ آشرافیہ کی وجہ سے پورا ملکل لاکڈاؤن ہو گیا کر دیا گیا اس پر محل کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم ملک کے آہ چیف ایگزیکٹر کی سیٹ پر ہیں وہ آٹر جاری کریں کیا کرنا ہے تمام جو وفاق ہے میں سمجھتا ہوں انٹیریئر منسٹری آہ وزارت خارجہ اور ان کے ساتھ ساتھ چار صوبے ہیں آہ کشمیر گلگت کو ڈال ہے تو چھے ہو جائیں گے چھے آپ کے چیف سیکٹری ہیں چھے آپ کے آئی جی ہیں آپ نے ایس او پی ڈیکلیئر کرنے ہیں عمل ہو جائے گا اب میں ارز کنا چاہتا ہوں کورٹین سینٹر ان کے سپیشل ایڈویزر ہیلتھ ڈاکٹر زفر برزا صاحب ایک تو میں شیخ حدام صاحب آپ کی وساطت سے انتہائی عدب و احترام سے یہ ارز کروں گا حکومتِ بالا کے عوانوں میں فل منسٹر ہیلتھ ڈیکلیئر کر دیں پوری دنیا میں ہیلتھ ایمیدنسی لیکن سر اللہ حمدللہ وہ یونیٹی نیشن سے ایمید ہیں ڈبلیو ایچو میں انہوں نے کام کیا ہے ڈاکٹر زفر مرزا نے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ادھر کام کریں لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی کے پاس کافی کمپیٹنٹ ایمنیز بھی ہیں سینٹر کے مبران ہیں ان میں سے وہ آدمی لگائیں گے جس کا گراس روٹس پر روٹس ہوں گے وہ بہتر ڈیلیور کر سکتے گا ہماری سجیشن ہے تبدیل تو نہیں کر سکتے کیونکہ پچھلے ہفتے بھی کچھ وزورہ نئے برتی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب میں بھی پچھلے ہفتے تبدیل ہوئے ہیں ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے میں تو ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں ہمارا زور نہیں ہے سکومت پر اس لیے زور نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے تافتان میں خود زفر مرزا صاحب نے فرمایا کہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ویرس ہے وہ تافتان سے آیا تو تافتان کی آگے انٹری آپ نے کرائی میں نے کرائی یا پوزشن نے کرائی کس نے کرائی نہیں وہ گورنمنٹ کے جو اوورسیز منسٹر ہیں ڈیون نیشنلٹی رکھنے والے سرکار ذلفی بخاری صاحب ان کے آدر سے وہ لوگ جو تافتان سے تھے وہ گھروں کو گئے اور بعد میں دو سو اٹھ سٹھ لوگوں کے جب پوزیٹیو آئے تو وہ اپنے محلوں میں پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد جو لاہور میں جو لاہور میں تبلیگی اجتماع ہوا میں شکسہ ورز کرنا چاہتا ہوں کہ لاپ ڈاؤن ہے تو وہ جب بائیس تیس چوبیس مارچ کو پورے جوبر پر تھا کرونا تو کیوں نہیں لاہور میں اس کے بعد ہم نے مسجدوں کے وزر کیے ڈاکٹر آرفالویس ہم بھی وزر کر رہے ہیں مذہبی بور کے منسٹر بھی کر رہے ہیں تو وہ جو ستر ہزار کا اجتماع تھا اس کو ہمیں روکنا چاہیے تھا اس کے ہمیں ایس او پیز یا پہلے ڈیکریئر کرنی چاہیے تھے اب یہ دو سورس بنے ہیں ویرس کے آنے کے اب یہ ویرس تقریباً نائیٹی پرسنٹ ایمپورٹ ہویا ہے اس کے بعد اب یہ لوکل باختیار ہو گیا ویرس اب ایک آدمی سے پورے محلے میں پڑھا چلا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا جو کورنٹین سینٹر ایکسو سینٹر میں لاہور میں بڑھا ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ داخل کر لیے گئے ہیں شیخ صاحب آپ میری بات نوٹ کر لیں جو ہیپا ٹیٹس کے مریض ہیں جو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں جو ہارٹ کے مریض ہیں جو شوگر کے مریض ہیں ان میں اگر وہ ویرس ہے تو ان کی تمام بماریوں کا علاج نہیں ہو رہا ان کو وہاں پر بٹھا دیا گیا کرونا کی کیونکہ کو پراپر میڈیسن نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ گجرہ والا سٹی کے ساتھ جو شادی حال میں کورنٹین سینٹر بنا ہے نیچے رو پر دو فلوز ہیں شادی حال کی دو یا تین واشنم نیچے ہیں اور اتنے اوپر ہیں سوک سے زیادہ لوگ نیچے ہیں اور تقریبا کچھ سوہ دو سو لوگ ہیں میں ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں ویریفائی کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ مجھے بتائیں وہ رو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کشی کر لیں گے ان حالات میں ہمارے آگے ایسے پلاسٹر کی پلیٹ میں کھانا آتا ہے اور کھانا جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا ہم پریشان ہیں ہم واشنو میں جاتے ہیں تو ہمیں لینے لگتی ہیں کہاں پر ایسے پیز جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب چی منسٹر صاحب وزر کریں گے اور پچاس ساٹھ ستر لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تو ایسے پیز کہاں پر جب پرائیم منسٹر صاحب خود وزر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب کیابنٹ میٹنگ ہوتی ہے تو وہ چھوٹے حال میں تقریباً ایک سو چالیس پنتاریس لوگ تمام عملہ ڈال کر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے پی گورنمنٹ دے رہی ہیں کنفیوز پوزیشن میں ملک کو مالی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے اور بماری آٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے بیس ہزار سے زیاد پیشنڈ ہو چکے ہیں لاہور میں مرگ آٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں اس لیے میرے پانی جمعائیں ہم وہ کا حکومت میاں صاحب جیسے رانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کورنٹین سینٹر کے حالات جو آپ نے خود بھی دیکھ لی ہیں اور واقعی آپ کے پاس تو خود ایکسپیرینس ہے آپ کے عزیز کا کہ وہ ہارٹ سے فوت ہوئے ان کو بھی کرونا ڈیکلیئر کر دیا گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو میاں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شیخ صاحب محترم ہم نے آپ کے بہت سارے پروگرامز کے اندر یہ باتیں کی ہیں کہ قومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپیٹل کے اندر کہ کس طرح سے پرائیویٹ ہاسپیٹل کے اندر وہ علاج کی گرد سے دس دس لاکھ روپے لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی دے رہے ہیں مطلب یہ کہ ڈیڈ باڈی بھی واپس نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ایس او پی کے تحت خود ہی دفنا رہے ہیں صرف ایک بندے کو بھلاتے ہیں وہ بھی ہاں جی وہ بھلا کے اور وہ دیکھیں کہ ایک اچھا بھلا پیشنٹ جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں ایک پرائیویٹ ٹیسٹ کا علاج اچھا علاج کرا لوں لیکن وہاں پہ بھی آپ کا دس لاکھ روپے ہمارے پاس پیشنٹ کے نیمز ہیں ہاسپیٹلز کے نیمز ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان ہاسپیٹلز کے اندر ایسا ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے اور اسی طرح جو آج تو سی ام ہے چوکارا ان سب میں اوپیڈیز بھی بھنک کر دی گئی ہیں صرف کرونا کی وجہ سے جی جی کارٹین سینٹر میں جنہیں آپ نے بنائے ہیں اس کی بھی دیکھوال کرنی چاہیے اس طرح سے اس کی صفائی کا میار نہیں ہے اس طرح سے اس کے وہاں کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے فوڈ کا بھی کہیں ٹھیک بھی ہے کہیں نظام بہت ہی خراب ہے اس کے اوپر پوری توجہ دینی چاہیے ہمیں کہ ان لوگوں کو ہم سہولت دیں کہ گورنمنٹ ہیں گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ان کے پاس وسائل ہیں چیزیں ہیں ان کے پاس گورنمنٹ نے ان کو پیسے بھی دیئے ہیں ان کے پاس امداد اور دے بھی رہے ہیں ان کو اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایک کورنمنٹ کا اس کا ساتھ اس وقت کیا حشر ہے کہ اس وقت اس وقت کھانے کے لالے بہت ساری چیزوں کی دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو چیزیں مل رہی ہیں بھی لوگوں کو پیسے نہیں ہیں وہ چیزیں کیسے گریدیں گے یہ ایک question mark ہے کہ ہمارے جو تاجر ہیں اور تاجروں کا اس وقت بہت برا حال ہے آپ چھوٹے تاجر کی بات کر رہے ہیں جس کے موبائل بھی چھوٹی دکان ہے جو پلازز آپ سارے کے سارے بند ہیں ان کے اندر آپ کا کیا حال ہے ان بچاروں کو ان کو کچھ آپ دیں وہ اپنے کاروبار اب آپ کو چاہیے یا تو آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں پورے ملک کا پھر ہے کہ ایک مہینے کے لیے نہیں وہ تو پرائیمنس صلی اللہ نے فرما دی ہے نا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا وہ جی نہیں وہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں یہ پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے سمارٹ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے یہ بھی یہ پہلے اصطلح یہ تو بندے اور عورتوں کے بدلہ کھا جاتا تھا بڑا سمارٹ ہے بھئی بڑی سمارٹ اور عورتہ جی تو یہ تو اب یہ تو معاملات کہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی آ گیا یہ میری تو سمجھ سے بہتا ہے سر آپ کو جدید استوار پہ لے کے جاری ہے پی ڈیا لیکن اس طرف آئیں اس طرف آئیں کہ ہمیں ان کو کیا کرنا ہے تاجروں کے لیے تاجروں کو آپ اس وقت ان کو دیں ان کے ساتھ ایس او پیز بنا کے ان کے کاروبار ان کو کھولیں اور جلدی سے جلدی ایک آدھ دن کے اندر یہ ڈسیاں لے کے اور ان کو کھولنے دے مثلا میرے سے پوچھا جائے کہ آپ کیا ان کو صبح سے لے کے اور شام پانچ بجے تک کام از کام ان کو کاروبار کرنے کی آپ اجازت دے دے اور اس کے بعد بس ایک دو ہی باتیں ہیں اور جس طرح سے فاطمہ صاحبہ نے اپنی فرمایا تھا کہ استغفار کرنا یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے استغفار کرنا ہمیں چاہیے ہمیں قوم پوری قوم کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کے لیے یہ ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں تو پھر اسی ہی طریقے سے ہمیں چلنا ہوگا پوری قوم کو ایک ٹائم کے لیے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کام کریں کہ پوری قوم جہاں ہو ایک ٹائم کوئی بھی آپ اس کا کرے جہاں ہو وہاں کی وہیں وہ ٹریفک رک جائے جہاز میں بیٹے ہیں ٹرین میں بیٹے ہیں گاڑی میں بیٹے ہیں بس میں بیٹے ہیں جہاں ہیں شاپ میں بیٹے ہیں جہاں ہیں وہاں وہ آپ کے اس وقت پورے ملک میں سائرن بجیں اور آپ اس کے لیے توبہ کے لیے اور وہاں پہ سجدہ ریز ہو جائیں یہ بھی آپ کو بند کریں میں اگر آپ فاطمہ کی طرف جاؤں گا فاطمہ مجھے یہ بتائیے اور ایک آخری بات بس کر کے اور حکومت کو چاہیے کہ یہ مستقل بنیادوں پہ یہ ٹائم کر دیں کہ مغرب کے بعد کوئی شاپ نہیں کھلے گی ہمارے ملک کو بہت سارے مسائل ہیں انرجی کا بہت بڑا مسئلہ ہمیں ہے تو وہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا اگر ڈی لائٹ میں ہی ہم سارے کاروان جسنا میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کو جسنا چھوٹے تاجر ہیں انہوں نے آگے کوئی ایک آس سیل من بھی رکھو ہوتا ہے ان کی روزگار اوپن کر دینے چاہیے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں دوسرا تھوڑا سا میرا آپ کے ساتھ ظاہر ہے چیزوں پر اختلاف بھی ہے کہ آپ کے ایک ریپورٹ آنی تھی چینی کے اوپر فرینزک ریپورٹ اس کے بعد کچھ معاملات ہونے تھے وہ بھی نہیں آئی آئی پی بھی اس کے اوپر ریپورٹ آنی تھی وزیراعظم صاحب نے کہا وہ بھی نہیں آئی اور اٹھارمی ترمیم آپ نے اس وقت چھیڑ دی جب کرونا وائرس چل رہے کولیکٹیو جواب دے دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انعام صاحب یہ ایک پینڈیمک ہے اس میں پوری دنیا انوالو ہے اس میں وہ ممالک جن کو ہم بہت زیادہ امیر ترین ملک کہتے تھے اس میں وہ بھی پسکے رہ گئے ہیں ان کو ان کی بھی محشت آپ اٹلی کو دیکھ لیں سپین کو دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں انگلینڈ کو دیکھ لیں سب کا برا حال ہے اور اتنا امریکہ اس قابل تھا کہ انہوں نے اتنے ہزار بلین کا انہوں نے اپنے لوگوں کو پیکج دیا لیکن ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا یہ پی ایم صاحب ہمیں شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ کیونکہ اتباع شدہ محشت میں اور وہ بھی اب اب جب کہ یہ یہ وبا کا حملہ ہو گیا ہے اس میں لیکن فرما ایک طرف آپ کی انسٹالمنٹس رکھ گئی ہیں کرزے کی انسٹالمنٹ دوسری طرف آپ کو ورڈ بینک نے امداد بھی دے دیا ایم 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 داد دے دیا وہ آپ عوام پہ خرچ کرنا چاہیے عوام پہ خرچ ہو رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکٹ میں کیا آپ دیکھیں آپ نے آپ نہیں تھا آپ کی بیاسی روپے قیمت ہے عالمی مارکٹ میں اس ٹیم دس سے بارہ ڈولر پر بیرل چل رہے ہیں میری بات سنیں یہ پہلے سے آرڈر کیے ہوئے تھے جو آئل ہم لے رہے تھے ابھی اس کی قیمتیں اتنی آپ خود دیکھیں کہ یہ پوری جب سے یہ مطلب ان کی حکومتیں رہی ہیں تب بھی تو یہ پیٹرول نیچے اوپر آتے رہے ہیں تب کسی نے سوچا تھا پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی ایک دفعہ کم کیا تھا جب امران خان نے اور ہماری پارٹی نے ہم نے دھرنا دیا ہوا تھا اور ان کو پریشرائز کیا ہوا تھا تب انہوں نے مجبورا پیٹرول کی قیمت کم کی آپ کی دفعہ بھی دھرنا دیا جائے نہیں تو ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے آپ سوچے کہ کتنے سالوں کے بعد ملک اس سطح پر آئی ہے پیٹرول کی قیمت میں اس کا دعاق تو رانا صاحب سے بھی لوں گا آپ کمپلیٹ کر لیں جی اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ملک پیسے خرچ بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو بارہ بارہ ہزار مل رہے ہیں لوگوں کو اس صورتحال میں جبکہ ملک اس طرح لوگ ڈاون چل رہے ہیں اتھاروی ترمیم پر بھی کمنٹ کر دیجئے ابھی ضرورت تھی اتھاروی ترمیم کو چھیڑنے کی دیکھیں اتھاروی ترمیم کا ایک ذکر ہوا ہے ابھی اتھاروی ترمیم اس لیے کہ جب بات بات پہ وہ کہتے ہیں ہم اتنا ہم آپ کو دے رہے ہیں اپنی عمام کو اتنا ریلیف دے رہی ہیں اور وہ وفاق کی حکومت دیں گے اگر اس طرح کے علانات ہوگے اگر اس طرح کے علانات ہوگے تو پھر کہ اس کو چھیڑنا ہی چاہیے تاکہ سارا ملک وفا کے انڈر ہو اور پھر تاکہ پھر اگر یہ شکوا کرے تو پھر ان کا شکوا بنتا بھی ہے تو وہ اگر چینی اگر وہ جو رپورٹ آنی تھی اگر اس میں تھوڑا اوپر نیچے ڈیلے ہو جاتا ہے تو یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ایسی کئی ہزاروں میں آپ کو رپورٹ کا ذکر کر دیتی ہوں جو ابھی تک پینڈنگ پڑی ہیں اور جو آج تک پبلک نہیں ہوئی اگر یہ ابنان خان صاحب نے خود پبلک کروائی اور کہا کہ آپ اس قابل ہوئے کہ آپ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اگر یہ چند دن آگے بھی ہو جائے گی لیکن رپورٹ آئے گی ضرور اس کی میں گرینٹی دے بلکل دیکھ رانا صاحب واقعی یہ ایک بات تو ماننے والی ہے کہ خان صاحب نے رپورٹ اپنے ہی دور میں اپنے ہی وزیروں اور سینئر لوگوں کے اپنی ساتھیوں کے خلاف رپورٹ پبلک کر دی دوسری طرف خان صاحب نے آئی پی پیس کو جو ہاتھ ڈالا ہے یہ بھی بہت بڑا معافی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پانچ سالہ دور میں بھی آئی پی پیس پہ ہاتھ نہیں ڈالا تھا تو ہمیں اپریشیٹ کر دینا چاہیے جہاں پہ اپریشیٹ بگتی ہے کم از کم اس چیز پہ تو مان لینا چاہیے شیخ صاحب میں آپ صاحب ہم روزے سے ہیں یقین کریں جب تزاد آئے گا نا چیف اگزیکٹر کے کہے میں جو خود انہوں نے چاند ہفتے پہلے فرمایا تھا مہینے بھی ہو گئے ہیں کہ میں یو ٹر لینا ایک شخصیت کی پرسنلٹی کو مزید ہائی لیٹ کرتی ہے پھر میں ارض کروں گا کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ چھے اپریل کو پر امنیسٹ صاحب اپنے خطاب میں فرمائیں کہ میں پچیس اپریل کو رپورٹ آئے گی اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو پھر انہوں نے خود فرمایا ابھی آ جائے گی نا تھوڑا انتظار کر لیجیے دوسرا دوسرا خران صاحب نے کہا تھا یو ٹر لیتا ہوں انہوں نے کہا تھا قومی مفاد میں لیتا ہوں میرے بھائی پھر پاکستان کا آئین کو تبدیل کر لیں اپنی شریعت کو بھی تبدیل کر لیں دیکھیں وہ چموٹ نہیں بولتے اچھا ان کو بتائیں کہ میں کی بات میں نہیں بولا اور میں قطب نہیں بولنے دوں گا گزارے یہ ہے میری ٹرن ہے ایشو یہ ہے ہم نے کہا تھا کہ پرامیسٹ صاحب خطبہ دیں وہ کنٹینر کا جو سٹائل ہے ڈیڑھ دو گھنٹے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل بیٹھے ہوتے کہ جناب خطبہ سننا ہے آؤپٹ کیا ہے ہاں آؤپٹ یہ ہے کہ ان کے جو باتیں کہیں تھی وہ اس پر عمل نہیں ہوا ان کے ممبر انٹرنیشنل نجومی شیخ رشیہ نے ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا کہ پچیس کو کوئی رپورٹ نہیں آئے گی فریان سے رپورٹ نہیں آئے گی تو کیوں نہیں پرامیسٹ نے اس پر ایکشن لیا اور پھر کیونکہ ایٹی ایم مشینے جب ہوتی ہیں جب جیب میں کچھ ہی ڈلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے اور پھر یہ تبدیل ہوئی اور اب اگر رپورٹ آگئی تھی تو ایکشن کیا لیا ہوا ہاں ایکشن ہو گیا فرانزک رپورٹ آنی ہے ایکشن تو ہو گیا نا کہ کرونا کی وجہ سے آپ کی عدالتوں میں عام تیسز بانگ نیپ کورجو ہفتر میں ایک آزا کو کیس دیکھتی ہے کرونا اور فرانزک رپورٹ آٹا چینی بجلی میگا پراجٹ کا اثر پرائمزر نے کر دیا پکڑ لو اپوزیشن لیٹر شباہ شریف کو پکڑ لو کہ وہ کرونا کی وجہ سے کیوں کام کر رہا ہے میں اپنی حرکے میں تھا میں ہلفر کہتا ہوں جو ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی نے کی ہے تو آپ کو بالکل آفدی رکار اس کا ڈیٹا دے دے گورنمنٹ کے خزانے سے گورنمنٹ کے ٹیکسس سے پیسے تقسیم کرنا اور خواتین کی وہ سکیم سپورٹس کیا جو فنڈ تھا سو رب وہ تقسیم کیا گیا اور ساتھ ہی کیمرہ تھک 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 اور جیسے تافتان نے اسی طرح ہماری قوم کی بیٹیوں کو لینوں میں لگا کر یہ کوئی طریقہ ہے قومی خزانے سے آپ پیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹائگر فورس بنائی گئے میں اس نے کہاں ٹائگر فورس نے پہلا جو پانچ لاکہ ڈاکہ مارا یہ تلزام ہے جو ایف آئی اور اس نے خود درج کرائی فیصلہ باد نے ایک سو نو کے کوارڈینیٹر نے کہ میرے جے میں پانچ ہزار تھا میں تقسیم کرنے جا رہا تھا میری جے کٹ گئی یار یہ ہے ٹائگر فورس اور امرار خاصا چاہیے تو یہ تھا کہ جس جس نے پیسے وہ ٹائگر فورس کے نام پر کھائے ہیں ان کی سریاں ہونی چاہیے نہیں ہوگی جب ندیم بابر آپ کے منسٹر پٹرولیم آپ کی کیابرن میمبر ہے کوئی نہیں پوچھے گا آئی پی پیس کو اس لیے ملز کنا چاہتا ہوں آئی پی پیس اور میری بھائی شیخ صاحب اٹھارہ سال بعد دنیا میں یہ ریٹس بھائی چیل آپ کو مفت مل رہا ہے بلکہ وہ ساتھ دیتے ہیں کچھ ڈیوز کے آپ لے جائیں میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ مجھ سے زیادہ پڑے لکھے ہیں یہ ذرا لکھ لیں انٹرنیشنل مارکیٹس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ منتھلی بیسل پہ آتا ہے اور اور وہ شفٹ ہوتا ہے اور جب منتھلی بیسل پہ ریٹس آتے ہیں جو اوگرہ ہمارے ہر مہینے ریٹس دیتی ہے وہ انٹرنیشنل مارک کے ساتھ میرے کرتی ہے آج آپ کا پٹرول تیس رپے میں تمام ٹیکس دینے کے بعد آپ کا ڈیزل ہے تیس رپے یہ بیاسی رپے ہمارے کاؤنس سے ڈھاکا مارا جا رہا ہے یہ کسی جے میں جا رہا ہے اور آپ کا چکن آپ کا چکن جو ہے وہ ستو رپے مہنگا ہوچکا ہے روزوں میں اور آپ کا لیمون جو سو رپے کلو تھا وہ پانچ سو رپے کلو تھا ملیائی پھرمو یہ ملیائی کا جمعیدار کاؤن ہے یہ بار رانہ ہے اسمان بکار صاحب ہے اور یہ کامی کامی جلوں کر رہے ہیں میاں صاحب کے لیے آخری منٹ دے دیجئے میاں صاحب کے لیے آخری منٹ دے دیجئے میاں صاحب نرندر مہدی کو یو این کے اندر انفالو کر دیا گیا ہے بلکہ انہوں نے وائٹ ہاؤز نے بھی ان کو انفالو کر دیا ہے ٹوئیٹ سے دوسری طرح پی آئی کو جات مل گئی ہے دیریکٹ فلائٹ امریکہ کی تو پی ٹی آئی کی کامیابیاں تو مو چڑھ کے بول رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے بلے شباہ کہیں تو یہ معاملات ایسے ٹھیک ہو رہے ہیں ان کی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ خالی ہم اس سے یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ سارے معاملات اس کا ملکہ ملکی صدا پہ پروبلمز ہیں جی فاطمہ 10 سیکنڈ پلیز آپ کو ایک کرلے لیے سر ایف تو ریپ پلیز محضرت کے ساتھ بطلب آپ ایک ایک منٹ میں بھی آدھا دے سر سر محضرت چاہتے ہیں جی فاطمہ دیکھیں میں ان کے ساتھ یہ جو انہوں نے تنی لمبی چوری تقریر کی ہے ان کے ایک ایک بات کا جواب دینے کا اب آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں رہا میرے پاس بھی ٹائم نہیں رہا چکن کی کیمتیں جو نکالتے ہیں وہ حمزہ شہباز نکالتے ہیں جو پکڑ لے حمزہ کو جس نے حج کیمتیں پڑھائی ہیں حمزہ کو پکڑ لے اور آج راہ جب آرہا ہے آپ کی دفعہ چپ کریں آپ دیکھیں چپ چپ چاہتے ہیں آپ بھی ٹیم سے پڑھائی ہیں اس کے پر ایکشن لائے چلے اگر اتنے 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 کیسیز تھے جو ان کی حمایت میں آتے ہیں ہمیں کام کرتے ہیں یہی پینل ہم کل لے کے آتے ہیں اس سے پہلے میں اپنی ٹیم بھیجتا ہوں ٹیم بھیج کے جا کے مارکیٹی کے ریسرچ کرواتی ہے آج ریسرچ ہوگی میری سن لیں میری سن لیں میری فاطحہ میری قضاری سے سن لیں ہم پنجاب اکمت کو خط لکھیں گے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے کیمتیں بڑھائی ہیں ان کو پکڑا جائے ہم نیب کو خط لکھیں گے لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہوتا ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں تب عدالتوں کا بول بایا ہے میرے پروگرام کا وقت بلکو خدم ہوگئے دیکھنے سے شکریہ نازمی اور آپ کا بہت شکریہ اس پر اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گانٹنگ اللہ حافظ